ہلو گئیز ویلکم ڈو کیسٹرار سائنس تو گئیز چلیئے آس کے دیکھو کہ فیف کا وانسٹ فیڈیو سوری کرتے ہیں تاہیون اپنے ہسپینڈ کے لئے یعنی کہ اپنے کونٹریکٹ ہسپینڈ کے لئے دینر بنا رہا تھا وہ بہت زیادہ خوزکر اور بہت زیادہ مند سے دینر بنا رہا تھا اتنی میں ہی اس کا دور بل رنگ ہوتا ہے وہ دورن تھی سمائل کرتے پھر دورتے پھر جا کر دور اوپن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جانگکک اکیلا نہیں تھا جانگکک کے ساتھ اس کے ایکس لیسا بھی کھڑی ہوئی تھی تاہیون بہت زیادہ گستے میں آ جاتا ہے لیکن وہ اتنے گستے کو چھپاتے ہوئے کچھ نہیں کہتا اور فیک سمائل کرتے ہوئے جانگکک اور لیسا کو اندر آنے کے لئے کہتا ہے لیسا اور جانگکک اندر لیفنگ روم میں آ جاتے ہیں اور صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں تاہیون بھی صوفے پر بیٹھ جاتا ہے جانگک تاہیون کو دیکھتا ہے اور سمائل کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے دراصل آفیس سے لوٹتے وقت میں لیسا سے مل گیا تھا اور اسی لیے ہی میں نے اسے ٹینر پر انوائٹ کر دیا ہے یہ سن کر تاہیون منہی منہ میں بہت زیادہ گستہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی گستے کو دباتے ہوئے سمائل کرتے لگتا ہے اتنے میں ہی لیسا کہنے لگتی ہے تاہیون ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم مجھے دیکھ کر سوق ہو گئے ہو تاہیون بہت زیادہ ہر پر آ جاتا ہے کیونکہ وہ سج تھا تاہیون کہنے لگتا ہے نہیں تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں آوگی اور تمہیں دیکھ کر اسی لیے ہی میں چوک گیا تھا یہ سن کر لیسا سمائل کر دیتی ہے اور کہنے لگتی ہے ہاں ٹھیک ہے جانگک کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو کیوں نہ ہم دینر کر لیں تاہیون اوکے کہتا ہے اور سبھی کو دینر ٹیبل کی اور بلانے لگتا ہے اتنے میں ہی جانگک کہنے لگتا ہے اوکے تم لوگ جاؤ میں چینج کر کر آ جاتا ہوں یہ سن کر لیسا اور تاہیون ایک ہی ساتھ یس کہتے ہیں جانگک کو تھوڑا سا عجیب فیل ہوتا ہے لیکن جانگک اپنے روم میں چلا جاتا ہے تاہیون اور لیسا دونوں ہی ڈائننگ پر بیٹھے ہوئے تھے لیسا تاہیون کو دیکھتی ہے اور کہنے لگتی ہے تاہیون تو پھر تمہارا کیسہ چل رہا ہے تاہیون کہہ رہا لگتا ہے ہاں گوڈ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور تم اتنے میں ہی لیسا کہنے لگتی ہے یس آل گوڈ میں بھی بہت اچھی ہوں اور میری لائف بھی بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے اور ویسے بھی میرا تو میں اور اتنے میں ہی جانگک وہاں پر آ جاتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے تو پھر کیا ہم دنر کریں لیسا اور تاہیون اپنا سر ایک ہی ساتھ ہلاتے ہیں جانگک کو پھر سے عجیب فیل ہوتا ہے لیکن جانگک جا کر ٹائننگ ٹیبل پر بیٹ جاتا ہے سب ہی دنر کرنے لگتے ہیں تھوڑے دیر بعد ہی لیسا اور جانگک بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے تاہیون من ہی من میں بہت زیادہ جیلس فیل کر رہا تھا تاہیون صرف جانگک کو ہی دیکھ رہا تھا اور جب لیسا کو دیکھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں آگ ببولیں جیسے اٹھ رہے تھے تاہیون بہت زیادہ گستے میں تھا لیکن وہ فیک سمائل کیا جا رہا تھا لیسا کہنے لگتی ہے دینر اچھا تھا تاہیون دینر بہت زیادہ ڈیلیشیس تھا یہ سن کر جانگک بھی سمائل کرتے پھر کہنے لگتا ہے یس تاہیون تو ماسٹر سیف ہے اور یہ کہتے پھر تینوں ہی لیفنگ روم میں آ جاتے ہیں اور پھر لیسا کہنے لگتی ہے بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے مجھے اب چلنا چاہیے یہ کہہ کر لیسا جانے لگتی ہے جانگک اور تاہیون اسے باہر تک چھونے جاتے ہیں لیسا چلی جاتی ہے جیسے ہی تاہیون دروازہ لوگ کرتا ہے تاہیون بہت زیادہ گستے میں تھا وہ جانگک کو دیکھتا ہے جانگک کہنے لگتا ہے کیا ہم ایک موفی دیکھیں یہ سن کر تاہیون نو کہتا ہے اور پھر جانگک کہنے لگتا ہے کیوں تاہیون کہنے لگتا ہے مجھے بہت زیادہ نیندہ رہے میں سونے جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر تاہیون آف سٹیرز جانے لگتا ہے جانگک اسے پیچھے سے ہی رہ کر گڈ نائٹ فیس کر دیتا ہے تاہیون بھی پیچھے ڈرن کرتا ہے اور گڈ نائٹ کہتے ہوئے اپنے روم میں چلا جاتا ہے جانگک اور تاہیون دونوں ہی الگ الگ روم شیئر کر رہے تھے جیسے ہی جانگک اپنے روم میں جاتا ہے وہ اپنے ہی روم میں بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے آج کیا ہو گیا تاہیون ایسے بھی ہم کیوں کر رہا تھا اور ویسے بھی میں اس سے بہت دنوں سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہوں اور اس سے اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں لیکن میں چاہ کر بھی یہ کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تاہیون مجھ سے پیار کرتا ہے یہی سب سوچتے سوچتے جانگک سو جاتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے تاہیون کے روم کا الرام بہت زیادہ بجرا ہوتا ہے تاہیون ترنتی اٹھ کر الرام بند کرتا ہے اور سوچنے لگتا ہے آہ مجھے نہیں اٹھنا چاہیے کیونکہ ویسے بھی کل جو سب ہوا مجھے جانگک کے لئے بریک فرس بنانے کا موٹ بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں بنانے والا ہوں یہی سب سوچ کر تاہیون پھر سے سو جاتا ہے جانگک کا کال بار پر آرہا تھا جانگک بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوتے فر اپنا کال ریسیب کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ جانگک کا مینیجر ہی تھا اس کا مینیجر اسے کال کرتے فر کہنے لگتا ہے سر میں صرف آپ کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی ایک بہت ہی جاتا امپورٹن میٹنگ ہے کیا آپ آ رہے ہیں یہ سن کر جانگک کہنے لگتا ہے اوہ یس کیا میں لیٹ ہو چکا ہوں مجھے آنا چاہیے ہاں میں آ رہا ہوں اور یہ کہہ کر جلدی ہی جانگک کو کال ڈسکنے کر جاتا ہے اور جلدی سے ریڈی ہو کر جیسے ہی وہ نیچے جاتا ہے اور کچھن میں جاتے ہوئے وہ تاہین کو گوڈ ماننگ کہنے کی کوسز کرتا ہے جانگک کو کچھن میں جا کر گوڈ ماننگ کہتا ہے یہ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تاہین تھا ہی نہیں وہ بہت جاتا گھپرا جاتا ہے اور درنتی ڈائننگ ہال پہ جا کر دیکھنے لگتا ہے لیکن وہاں پر بھی تاہین نہیں تھا وہ بھاگتے ہوئے لیوینگ روپے آ جاتا ہے اور لیوینگ روپے دیکھنے لگتا ہے لیکن تاہین اسے وہی پر بھی ناجر نہیں آتا وہ دورتے ہوئے اپسٹیرز جاتا ہے اور جیسے ہی وہ تاہین کے روم کا ڈور اوپن کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ تاہین بہت ہی جاتا پیسپولی سویا فا ہے جانگک کی جان میں جان آ جاتی ہے وہ بہت زیادہ ریلی فیل کرنے لگتا ہے اور درنتی تاہین کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے فور پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اس کے ٹچ سے تاہین اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کر دیکھتا ہے کہ جانگک اس کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے تاہین جانگک کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے تم یہاں پر جانگک کہنے لگتا ہے ییس میں نے تبھی ڈاؤن سٹیرز نہیں دیکھا اس لئے مجھے لگا کہیں تو بھی بیمار تو نہ ہو اس لئے میں تو بھی دیکھنے آ گیا کیا تم ٹھیک ہو تاہین اٹھ کر بیٹ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے Yes I am completely fine میں ٹھیک ہو یہ سن کر جانگو کہنے لگتا ہے I don't think کہ تم ٹھیک ہو تم چاہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں یہ سن کر تاہین کہنے لگتا ہے No no اس کی کوئی سرات نہیں ہے میں سچ بچ بہت ٹھیک ہو تم اپنے آفیس جا سکتے ہو یہ سن کر جانگو کہنے لگتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں تم سے اور بھی کچھ بات کرنے والا تھا یہ سن کر تاہین کہنے لگتا ہے وہ کیا جانگو کہنے لگتا ہے آز رات ہمارے بیزنس پارٹی ہے کیا تم میرے ساتھ جانا جاؤگے یہ سن کر درندھی تاہین Yes کہتا ہے جانگوک سمائل کرنے لگتا ہے اب ٹائم سکیپ ہوتا ہے جانگوک گھر لوٹ چکا تھا اور اب جانگوک ریڈی ہو رہا تھا تھارٹی منس کے بعد جانگوک پوری طرح سے ریڈی ہو چکا تھا اور وہ تاہین کو دیکھنے کے لیے اس کے روم میں جاتا ہے تاہین پر ریڈی ہو ہی چکا تھا وہ اپنے سوس پہن رہا تھا اتنے میں ہی جانگوک اپنے نیس پر بیٹ جاتا ہے اور تاہین کے لیسز کو ٹائے کرنے لگ جاتا ہے تاہین اسے دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے رک جاؤ میں یہ کر سکتا ہوں جانگوک کہنے لگتا ہے let me do it اور پھر چانگوک خود ہی تاہین کے دونوں پیروں کے لیسز ٹائے کر دیتا ہے دیکھتی ہی دیکھتے دونوں باہر پہنچ جاتے ہیں ان کے کار کے پاس جہاں پر چانگوک تاہین کے لیے دور اوپن کر دیتا ہے تاہین اندر پیٹ جاتا ہے چانگوک پہ اس کے پاس پیٹ جاتا ہے اور پھر ڈرائیفر کو کہتا ہے چلو ڈرائیفر اوکستر کہتا ہے اور دونوں ہی تھوڑے دیر میں پارٹی میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی وہ دونوں پارٹی میں اندر کرتے ہیں سب ہی کو دیکھ کر تاہین اور جانگوک بہت زیادہ سمائل کرنے رکھتے ہیں اتنے میں ہی لیسا سامنے سے آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے hey guys تم لوگ آگے یہ سن کر درندھی تاہین من ہی من میں سوچنے لگتا ہے یہ یہاں پر بھی آگئی ہے اور یہ سوچ کر وہ سب لیسا کو دیکھ رہی ہوتی ہے اتنے میں ہی تاہین اور جانگوک دونوں ہی اپنے اپنے سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اتنے میں ہی جانگوک اپنے کچھ فرینز کو دیکھتا ہے اور تاہین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگتا ہے میں ابھی آیا یہ کہہ کر جانگوک وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑے دیر بعد ہی تاہین دیکھتا ہے کہ اس فرینز گروپ کو لیسا بھی جوائن کر چکی ہے اور لیسا اور جانگوک بہت زیادہ بات کر رہے ہیں تاہین بہت زیادہ جیلس فل کر ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت اور ہینڈسوم جینڈرمن آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تاہین کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے ہی بیوٹیفل یہ سن کر تاہین ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے وہ جینڈرمن اپنا ہاتھ ہینڈسک کے لیے آگے کرتے بھی کہنے لگتے ہیں ہی مائنیم اس پاک جیمین تاہین ہینڈسک کرتے بھی کہنے لگتا ہے ہائے میرا نام ہے جینڈ تاہین یہ سن کر پاک جیمین بہت ہی زیادہ سمائل کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کیا میں آپ کے پاس جیر پر بیر سکتا ہوں یہ سن کر تاہین یس کہہ دیتا ہے جیمین اس کے پاس ہی بیر جاتے ہیں اتنے میں ہی جیمین سمائل کرتے بھی تاہین کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا تمہیں کئی پر جھوٹ آئی ہے تاہین بہت زیادہ کنفیس کر جیمین کو دیکھتا ہے بہت زیادہ بلیش کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے یہ تو بہت اول فلٹنگ ٹیکنک ہے کیا نیو ون نہیں ہے تم سے زیادہ تو میں اچھے سے فلٹ کر سکتا ہوں جیمین کہنے لگتا ہے اوہ یس کیا ریلی چلو ٹرائے کرتے ہیں اور یہ کہہ کر جیمین کہنے لگتا ہے جیمین کہنے لگتا ہے تمہارا جیون سرنم اچھا ہے لیکن کیا تم اسے پارک کے ساتھ چینج کرنا چاہوگے یہ سن کر تاہن کہنے لگتا ہے اور پھر جیمین کہنے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے لپس بہت زیادہ اکیلے ہیں کیوں نہ میں اپنے لپس سے انہیں حق کرلو اور یہ سن کر تاہن سمائل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے اور یہ کہہ کر تاہن جیمین کی اور تھوڑا سا ٹیلٹ ہوتا ہے اور اسے کس کرنے جاہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر چونکو کا جاتا ہے جیمین اور تاہن دونوں ہی کھارے ہو جاتے ہیں چونکو تاہن کے ویسٹ کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اپنی اور بہت زیادہ کھیستے پہ کہنے لگتا ہے یہ سب کیا کر رہے ہو تاہن تاہن جونکو کو کہنے لگتا ہے تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیمین کہنے لگتا ہے ایم پارک جیمین انڈ یو اتنے میں ہی چونکو کہنے لگتا ہے جیون چونکو جیمین سمائل کرتے پہ کہنے لگتا ہے تو پھر تم تاہن کے برادر ہو ہے نا چونکو بہت زیادہ گستے سے تاہن کو اپنی اور بھی زیادہ کلوزلی کھیستے پہ کہنے لگتا ہے ہسپینڈ اور پھر جونکو کہنے لگتا ہے لیتس کو بیبی اور یہ کہہ کر وہ تاہن کا ہاتھ پکڑتے پہ اسے کھیستے پہ لے کر چلا جاتا ہے جونکو تاہن کے لیے کار کا دور اوپن کرتا ہے اور تاہن کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے تاہن جب جب کار کے اندر بیٹھ جاتا ہے جانگک بھی اس کے سائٹ پر بیٹ جاتا ہے جیسے ہی دونوں گھر کے لئے جاہی رہ دیکھ کی تاہین کہہ رہ لگتا ہے جانگک تم جیسے سوچ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں تھا جانگک گسے سے تاہین کو دیکھتا ہے اور کہہ رہ لگتا ہے کیا ہم گھر جا کر بات کر سکتے ہیں جیسے ہی دونوں گھر کے اندر انٹر کرتے ہیں جانگک دور لوگ کر دیتا ہے اور تاہین کو دیکھتا ہے داہن اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے میں اور جمین تو بس اور اتنے میں ہی جانگوگ داہن کی لپس پر اپنا لپس پریس کر دیتا ہے اور اسے ایگریسیب لی بہت زیادہ کیسز کرنے لگ جاتا ہے فور منٹس کے بعد دونوں اپنا کیس بریک کرتے ہیں داہن اور جانگوگ بہت زیادہ ہیویلی بریت کر رہے تھے داہن کہنے لگتا ہے لیٹ می ایکسپلین پلیز اور اتنے میں ہی جانگوگ کہنے لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اپنا سرنیم چینز کنا چاہیے اور اسے پارک میں بدل دینا چاہیے یہ سنکر ترنتی تاہن کہہ رہے لگتا ہے تو کیا اگر میں بدلنا چاہوں تو چونکو کہنا لگتا ہے تم صرف میرے ہزبینڈ ہو and i love you تم کبھی بھی اپنا سرنیم چینز نہیں کر سکتے یہ سنکر ترنتی تاہن کہہ رہے لگتا ہے لیکن کیوں یہ صرف ایک کانٹرکٹ میرے سے اور اتنے میں ہی چونکو تاہن کے لیپس پر پھر سے اپنا لیپس پریس کر دیتا ہے اور اس کے لیپس پر اگریسیو لیپ کیس کہنے لگتا ہے اس پارکہ کیس اور بھی جادہ اگریسیو تھا تھوڑے دیر بعد ہی دونوں اپنا کیس پریک کرتے ہیں تاہن کہہ رہے لگتا ہے تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو پھر تم نے کیوں کیوں لیسا کو ہمارے گھر لے کر آئے تم ہمیں ساہی لیسا کے ساتھ باتیں کیوں کرتے رہتے ہو یہ سن کر جونکو کہنے لگتا ہے کیا کہہ رہے ہو تم میں لیسا کے ساتھ سے بات کر رہا تھا اور ویسے بھی لیسا کی ساتھ ہی ہونے والی ہے اگر تم چاہو تو پھر میں لیسا سے بات بھی نہیں کروں گا سمجھے تم یہ سن کر تاہن تھوڑے تیر چپ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں اوپر جا رہا ہوں یہ کہہ کر تاہن اوپر جا ہی رہا تھا کہ جونکو پیچھے سے کہنے لگتا ہے یہ سن کر تاہن گسے سے ٹرن کرتا ہے اور کہنا لگتا ہے میں جیلس ہوں تو کیا اور یہ کہہ کر پھر سے تاہن بہت زیادہ گسے سے اوپر جانے لگتا ہے جانکو سوپے پر گسے سے پیٹ جاتا ہے اور اپنے ہیرز کو پل کرتے پھر کہنا لگتا ہے مجھے اس کے پینہ پرمیشن سے کس نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے پتہ نہیں یہیسا کیوں کیا میں اتنا زیادہ جیلسی میں پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے اس کے پینہ پرمیشن سے ہی کس کر دیا آخ اور یہ سوچتے فریے تھوڑے دیر بعد ہی جانکو تاہن کے پاس جاتا ہے تاہن اپنی ہی پیٹ پر بیٹھاوا تھا اور نیچہ دیکھ رہا تھا جانکو اس کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے تاہن لیکن تاہن اسے بالکل بھی رپلائی نہیں دے رہا تھا جانکو دوراں تھی اس کے پیٹوں کے پاس نیچے جا کر بیٹھ رہا تھا تے آئی آم سوری اور یہ کہہ کر جانکو تاہن کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے تاہن اسے دیکھنے لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کو تھوڑی دیر تک دیکھتے ہیں اور وہ مومنٹ بہت زیادہ انٹینس ہونے لگتا ہے اتنے میں ہی جان کو کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے جیلسی میں یہ سے نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے تمہیں فورس بلی کس نہیں کرنا چاہیے تھا تمہارے بینا پرمیشن کے لیکن میں کیا کروں میں تمہیں کسی اور مین کو ایسے کس کرتے پر نہیں دیکھ سکتا تھا یہ سن کر درندھی تاہن کہنے لگتا ہے وہی تو میں ایکسپلین کرنے کی کوسس کر رہا ہوں کہ میں جیون کو کبھی بھی کس نہیں کرتا وہ تو بس ایسے ہی پلیفل موڈ میں تھا اور میں اس کے ساتھ ایسے ہی ڈراما کر رہا تھا ہم دونوں کبھی کس کرتے ہی نہیں یہ صرف ایک مجھاک تھا تم سمجھتے ہی نہیں ہوں یہ سنتے ہی جان کو کہنا لگتا ہے کیا سچ تاہن کہنے لگتا ہے Yes I only love you I love you so much جان کو جان کوک کے آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی جان کوک کہنے لگتا ہے I love you too تاہن جان کوک تاہن کی اور تھوڑا سا تیلٹ ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے Can I kiss you now یہ سن کر تاہن بہت زیادہ بلش کرتا ہے اور اپنے سر کو ہلاتا ہے جان کوک اس کے لپس پر اپنا لپس پریس کر دیتا ہے اور دونوں ہی ایک پیسنٹ ساکھ کے سیار کرنے لگتا ہے اور یہ سٹوری یہی پر اوفر ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے گا اس میرا کلا بیٹھا واہ پر میں پھر بھی آپ کے لئے یہ سٹوری لے کر آئی ہوں تین دن سے میں سٹوری اپلوڈ نہیں کر رہی تھی مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ میس کر رہے ہوں گے میرے سٹوری کو لیکن مجھ سے ہو ہی نہیں پا رہا تھا میں پرومس کرتے ہو کہ آگے سے میں دھیان رکھوں گے کہ میں اچھے اچھے سٹوریز آپ کے لئے ہر دن لا سکو ساہت میرے گلے کو ٹھیک ہونے میں اب ایک دو دن اور لگ جائے لیکن آپ چندہ مت کیجئے گا میں پرسو سے ہی آپ کے لئے لگاتا سٹوریز لانے کی کوسس کروں گے تو میرے ساتھ ایسے ہی بنے رہی ہے تو ملتے ہیں پرسو سام چھے بجے تب تک کے لئے سٹی ٹین ٹیک کیر بائے بائے